ناظرین اسلام علیکم انسائی نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ میاں نواز شریف کے کارندے کی جانب سے احسن اقبال پر حملے کی اندرونی کہانی کیا ہے کارکنوں کے سامنے تھپڑ مارنے کا اصل قصہ کیا ہے اس پوری صورتحال میں احسن اقبال نے جوابی طور پر کیا ایکشن لیا میاں نواز شریف کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ان کا کیا رد عمل تھا مریم نواز کا اس پوری صورتحال پر کیا موقف ہے شہباز شریف آخر اس پوری صورتحال پر کیوں خاموش رہے اور میاں نواز شریف کی رہائشگاہ پر کس طرح کا تماشا چلتا رہا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی میاں نواز شریف کے کارندے کی جانب سے احسن اقبال پر حملے کی کہانی کیا ہے اور کارکونوں کے سامنے تھپڑ مارے جانے کا اصل قصہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی لندن والی رہائشگاہ پر کیا تماشا ہوا جس کا احسن اقبال پر حملے سے براہی راست تعلق ہے اور اس واقعے کے جو کردار ہیں وہ بھی براہی راست میاں نواز شریف سے ہی جڑے ہوئے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف آج کل لندن میں ایک پرسرار وجہ سے دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں یعنی دوبارہ سے ہمیں فعل ادھر آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ مخصوص وجوہات ہیں اس سے پہلے میاں نواز شریف ایک خاص وجہ سے بیگراؤنڈ میں چلے گئے تھے یعنی پس منظر میں چلے گئے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو قانونی ٹیم تھی اس نے میاں نواز شریف کو کچھ اہم مشورے دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ میاں صاحب آپ کچھ عرصے کے لیے پس منظر میں چلے جائیں بیگراؤنڈ میں چلے جائیں ورنہ آپ کے لیے برطانیہ میں مشکلات بڑھ جائیں گی اور آپ کو ایک ناقابل یقین صورتحال کا سامنا بھی ہو سکتا ہے یہ مشورہ لندن میں نواز شریف کی قانونی ٹیموں نے انہیں دیا تھا اب اس حوالے سے میاں نواز شریف کی اپنی جو قانونی ٹیم ہے اس سے تین ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد حسین نواز کو بھی یہ کنوے کیا گیا کہ میاں نواز شریف کا پس منظر میں رہنا ہی بہتر ہے اور اس کی جو پرائمری ریزن تھی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف کے ویزے میں جو توسیح کی درخواست انہوں نے ہوم آفیس میں دی تھی وہ ریجیکٹ ہو چکی تھی وہ مسترد ہو چکی تھی اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے جو ایک اپیل کی تھی ہوم آفیس کے فیصلے کے خلاف اس پر بھی کوئی مصبت رد عمل اب تک نہیں آیا تھا اس لیے جو میاں نواز شریف کی قانونی ٹیم ہے اس نے انہیں یہ آگاہ کیا تھا کہ اگر آپ میڈیا کا سامنا کریں گے اور اگر میڈیا آپ سے آپ کے ویزے میں توسیح کے متعلق درخواست یا آپ کی اپیل کے متعلق سوالات کرے گا اور آپ نے اگر کوئی ایسا جواب دے دیا جس کے تحت کوئی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں یا اگر آپ نے کوئی زیادہ سیاسی سرگرمیاں کی تو پھر آپ کا لندن میں رہائش کو طول دینے کا جو ایک کیس ہے یہ پورا کیس خراب ہو سکتا ہے اب اسی وجہ سے میاں نواز شریف اصل میں میڈیا کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہے تھے اور وہ جو پرچی پر لکھا ہوا ایک سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے یعنی پہلے سے تیہ ہوتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے کیا سوالات کیے جائیں گے اور میاں نواز شریف پرچی سے پڑھ کر ان سوالات کے جو جوابات دیتے تھے وہ سوال جواب والا سیشن بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن اب ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جس کے بعد میاں نواز شریف کے ایک کارندے نے احسن اقبال کے خلاف ایک حیران کن ایکشن بھی کیا اور وہ جو پورا دلچسپ سین تھا وہ اس طرح سے کریئٹ ہوا اور یہ پورا جو منظرنامہ تھا وہ اس طرح سے بنا کہ میاں نواز شریف جب اپنی لندن والی رہائشگاہ سے باہر نکلے تو ان کے ساتھ چھ ساتھ کردار تھے اور یہاں کچھ پاکستانی صحافی بھی اس وقت موجود تھے جو میاں نواز شریف سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے اب یہاں کس نویت کا ایک دلچسپ سین کریئٹ ہوا جس کا تعلق براہ راست احسن اقبال پر حملے سے ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو مختصرا یہ بھی آگاہ کرتے ہیں کہ این اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا تھا کیونکہ پاکستان کی جو پوری صورتحال ہے وہ اس واقعے سے جڑی ہوئی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ادھر پاکستان میں مسلم لیگ نون کے جو کیمپ ہے مریم نواز کا مریم نواز نے اس کیمپ کے رہنماؤں کا ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں شہباز شریف کے کیمپ کے جو لوگ ہیں اور شہباز شریف کے کیمپ کے جو رہنماؤں ہیں جن کو مفامتی گروپ بھی کہا جاتا ہے ان کو مدور نہیں کیا گیا اور یہ جو مشاورتی سیشن تھا اس میں شاید خاکان عباسی شریک تھے احسن اقبال شریک تھے رانہ سناؤلہ شریک تھے اور ایک اور بڑی خاص قسم کی اور پرسرار قسم کی شخصیت بھی شریک تھی اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے متعلق اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے جو مریم نواز کو اس وقت گائیڈ کرتی ہے کہ کب آپ نے فوج کے خلاف کس قسم کی بات کرنی ہے خاص طور پر جنرل فیض حمید کے خلاف مریم نواز نے جو ایک نئی مہم چلائی ہے اس نئی مہم کی ماسٹر مائنڈ بھی یہی شخصیت ہے جس کو اس وقت مریم نواز کا ایک سیاسی گائیڈ کہا جاتا ہے اور جنرل فیض حمید کے متعلق جو تمام تنقیدی نقاط ہیں وہ نقاط بھی یہی شخصیت تیار کرتی ہے اور آپ کو مریم نواز کی ہر پیشی میں اور ہر جلسے میں یہ شخصیت مریم نواز کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے نظر بھی آتی ہے اب شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور صدر کے طور پر ان کا بڑا اختیار بھی ہونا چاہیے پارٹی کے اندر لیکن وہ اس شخصیت کو ناپسند تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ شخصیت کو پارٹی کی پچھلی صفوں میں دھکیلنے میں ناکام ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اس شخصیت کو اپنا بڑا قریبی ساتھی مانتے ہیں اسی وجہ سے شہباز شریف بھی چاہتے ہوئے بھی کبھی اس شخصیت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکے پارٹی کے اندر یہاں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز نے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر جنرل فیض حمید کے خلاف جو سنگین قسم کے الزامات آئیت کیے تھے اس پریس کانفرنس کے جو تین نقاط تھے وہ بھی اسی شخصیت نے تیار کیے تھے یعنی وہ شخصیت جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے اور ان میں ایک الزام یہ تھا کہ جنرل فیض حمید نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھانگلی کروائی جنرل فیض حمید نے اس وقت ججوں سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف فیصلے دیں اور ان دونوں کو آپ نے جیل سے باہر نہیں آنے دینا اور تیسرا الزام یہ تھا کہ جنرل فیض حمید کو آپوزیشن کے خلاف استعمال کیا گیا اور یہ جو تینوں نقات ہیں یہ اسی شخصیت نے تیار کیے تھے یعنی پرویر رشید جو مریم نواز کے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پر ایک گائیڈ ہیں ساری ان کی سیاسی حکمتیں عملی تیہ کرتے ہیں اور پرویر رشید کو بھی اس مشاورتی سیشن میں بولایا گیا تھا اب اس اجلاس میں مریم نواز نے ایک حیران کن بات کی کیونکہ نون لیک کے یہ جو ہارڈ کور قسم کے رہنماں ہیں جن کو عقابی رہنماں کہا جاتا ہے اور جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانات ہمیشہ دیتے رہے ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز کی ہدایت پر لیکن یہ جو اجلاس تھا اس میں مریم نواز کی جانب سے ان اپنے حاکش ان اپنے عقابی رہنماوں کو ایک ایسی ہدایت دی گئی جس پر وہ حیران رہ گئے کیونکہ اس سے پہلے مریم نواز جب بھی اس قسم کا کوئی اجلاس بھولاتی تھی تو اس میں وہ یہ ہدایت کرتی تھی اپنے ان رہنماوں کو کہ آپ نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے خلاف بیانات دینے ہیں آپ نے آرمی چیف جنرل باجوا پر الزامات لگانے ہیں اور پوری فوج پر آپ نے بطور ادارہ الزامات لگانے ہیں اور کوئی بھی رہنما اگر فوج کے خلاف بات کرتے ہوئے تھوڑا سا بھی اگر نرم رویہ اختیار کر لے یا تھوڑا سا بھی مفامتی رویہ اختیار کر لے تو مریم نواز اس رہنما سے ناراض ہو جاتی تھی یہاں تک کہ خاجہ سعاد رفیق جو جیل بھی گئے ان سے بھی وہ اس وجہ سے ناراض ہو گئی تھی کہ خاجہ سعاد رفیق نے ایک دو مرتبہ مفامت کی بات کر دی تھی اب یہ جو اجلاس تھا اس میں مریم نواز نے اپنے ہارڈ کو رہنماوں اپنے اکابی رہنماوں کو ایک ایسی ہدایت کی جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے اور وہ بڑے حیران بھی ہوئے کہ مریم نواز کس قسم کی ہدایات اب ہمیں دے رہی ہیں اور وہ ہدایت یہ تھی کہ اب ہم سب نے یعنی صرف چہباز شریف کے کیم کے رہنماوں نے نہیں بلکہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے جو کیم کے رہنما ہیں ہم سب نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے خلاف اور فوج کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا ہم نے اپنے بیانات سے یہ تاثر دینا ہے کہ ہم ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی کے حوالے سے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا موقف غلط ہے جبکہ آرمی چیف کا موقف ٹھیک ہے یعنی وہ مریم نواز جو جنرل باجوا پر ہر پریس کانفرنس میں ہر تقریر میں ہر خطاب میں سنگین الزامات آئیت کرتی رہی وہ میاں نواز شریف جو یہ الفاظ بھی استعمال کرتے رہے کہ ہم جنرل باجوا کا احتساب کریں گے اب مریم نواز نے خود اپنا یہ جو نام نہاد ایک انقلابی نظریہ تھا اس کو دفن کر دیا تاکہ شہباز شریف بیک دور سے جس کو چور دروازہ کہا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں اس چور دروازے سے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر سکیں اور اسٹیبلشمنٹ سے میاں نواز شریف کے لیے مریم نواز کے لیے اور نون لیگ کے لیے کوئی ڈیل حاصل کر سکیں خاص طور پر دو ہزار تئیس کے الیکشن کے کونٹیکسٹ میں بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے کارندے کی جانب سے احسن اقبال پر حملے کی کہانی کیا ہے تو یہ جو حملہ ہے یہ ایک ایسے شخص کی جانب سے کیا گیا جو تقریباً ایک ڈیر سال پہلے منظر عام پر آیا اس سے پہلے اس شخص کو کوئی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور یہی وہ شخص ہے جس نے میاں نواز شریف کے لیے ایک بڑا حیران کن قسم کا کام بھی کیا تھا اسی وجہ سے میاں نواز شریف اس سے بہت زیادہ خوش تھے اسے بہت زیادہ انعام سے بھی نوازا گیا اور مریم نواز بھی اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہیں اور یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس پر پاکستان میں کئی مقدمات بھی پہلے درج رہے ہیں اور یہ جو شخص ہے جس نے احتساب عدالت کے جو مرہوم جج تھے عرشد ملک ان کی ویڈیو بنائی تھی انہیں بلیک مل کر کے انہیں ٹریک کیا گیا تھا اور مرہوم جج عرشد ملک نے بعد میں ایک بیان حلفی میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح انہیں ایک ویڈیو کے معاملے پر بلیک میل کیا گیا اور اس شخص نے اور نون لیگ نے خفیہ طریقے سے جج عرشد ملک کی ویڈیو بنائی اور بعد میں نون لیگ نے یہ دعویٰ کیا اور یہ الزام لگایا کہ مرہوم جج عرشد ملک نے دیکھیں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو جو انہوں نے سزائیں سنائی تھی اس کے لیے ان پر ریاست کا دباؤ تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا حالانکہ عرشد ملک نے اپنے حلف نامے میں بڑے واضح الفاظ میں اور بڑے تفصیلی انداز میں یہ بتایا تھا کہ اصل میں نون لیگ نے کس طرح سے ان کو بلیک میل کیا ایک ویڈیو کے معاملے پر کس طرح سے ان کو جال میں پھسایا اور پھر کس طرح سے ایک دھوکہ دائی کے ذریعے وہ ویڈیو بنائی گئی تھی اب اس ویڈیو کا جو دوسرا کردار تھا وہ کردار تھا ناصر بٹ اور یہ جو ناصر بٹ نامی شخص ہے یہ مسلم لیگ نون برطانیہ کا ایک رہنما بھی ہے اس کو وہاں پر ایک عہدے سے بھی نوازا گیا ہے اور یہ شخص ہر وقت میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے میاں نواز شریف جب اپنی رہائشگاہ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اس شخص کو میاں نواز شریف کے دائیں بائیں بھی دیکھ سکتے ہیں ہر وقت تقریباً یہ شخص میاں نواز شریف کے ساتھ ہی ہوتا ہے اب ہوا یہ کہ میاں نواز شریف جب اپنی رہائشگاہ سے باہر آئے تو یہ شخص بھی ان کے ساتھ موجود تھا اور پانچ چھے دیگر افراد جو ہر وقت نواز شریف کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت نظر آئے کہ وہ اس وقت بھی نواز شریف کے ساتھ ہی موجود تھے اب ایک ویڈیو سامنے آئی اور ایک تصویر سامنے آئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ جب میاں نواز شریف باہر آتے ہیں تو انہوں نے تو ماسک پہنا ہوا تھا لیکن یہ جو ناصر بٹ نامی شخص اس وقت ان کے ساتھ تھا اور جو دیگر افراد تھے انہوں نے اس وقت ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے اور اس پر مسلم لیگ نون کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ایسن اقبال ان کی نظر سے جب یہ تصویر گزری تو انہوں نے اس تصویر کو ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر ایک جواب دیا ٹویٹ کی صورت میں کہ ہمارے قائد نے تو دیکھے ماسک پہنا ہوا ہے لیکن ان کے جو اردگرد لوگ ہیں انہوں نے نہایت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور صرف کیمرے میں آنے کے لیے وہ میاں نواز شریف کے قریب آگے اور انہوں نے ماسک بھی نہیں پہن رکھے تھے اور اس تصویر میں ناصر بٹ بھی نظر آ رہے تھے ساتھ ہی ایسن اقبال ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ کیمرے کے سامنے آ کر تصویریں بنوانے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ماسک پہننا چاہیے ان کے قریب جو بھی لوگ ہوں لیکن ایسن اقبال کے اس ٹویٹ کے بعد ایک ایسا طوفان کھڑا ہوا جو سب کے لیے بہت ہی حیران کن تھا وہ اس لیے کہ ناصر بٹ نامی اس شخص نے جس نے جج ارشد ملک کی پوری وہ ویڈیو مینج کی تھی اس نے ایسن اقبال کی ٹویٹ پر یہ جواب دیا کہ مسٹر ایسن اقبال تمہیں اگر ٹویٹ کرنے کا اتنا شوک ہے تو نواز شریف کے ارد گرد لوگوں پر تنقید کرنے کے بجائے پہلے اپنا نام بتاؤ کہ تم کون ہو یعنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو ٹویٹر جیسے عوامی فورم پر وہاں اس شخص نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور سرعام ایسن اقبال کی تظلیل کی اور کہا کہ تم کون ہو تمہارا کوئی نام تک نہیں جانتا تم ہو کون ہم پر تنقید کرنے والے اور یہ جو پورا معاملہ تھا اس پر مریم نواز نے تو خاموشی اختیار کیے رکھی میان نواز شریف نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی اور لوگ حیران ہوگے کہ ایسن اقبال پر کس طرح سے یہ ایک جو گمنام سا شخص ہے جس نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو سرعام جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تظلیل کی باراللہ بات کرتے ہیں کہ ایک تھپڑ کی کہانی کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کا یہ جو ریسنٹ جلسہ تھا جس میں مریم نواز نے بڑی اپنی طرف سے جارہانہ تقریر بھی کرنے کی کوشش کی اور نون لکھ کے کارکنوں کو یہ بھی بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ بڑے مخلص ہیں تو اس جلسے کی اس وقت ایک جو ویڈیو ہے وہ بہت وائرل ہو رہی ہے اور یہ جب جلسہ ہوا اور مریم نواز جب جلسہ گاہ پہنچیں تو انہیں تو نون لکھ کا جو اپنا ایک سکیورٹی کا انتظام تھا اور اس سکیورٹی کے انتظام میں جو نون لکھ کے کارکن تھے وہ بھی شامل تھے تو مریم نواز کو جلسہ گاہ جانے دیا گیا اپنی ان کی سکیورٹی تھی لیکن جو عظمہ بخاری ہیں اور اسی طرح جو سانیہ عاشق ہیں اور مسلم لکھ نون کی جو دیگر خواتین رہنما ہیں ان کو روک لیا مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جو سکیورٹی پر معمور تھے کہ مریم نواز کی سکیورٹی کا مسئلہ ہے سٹیج پر اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ آپ سب جا کر وہاں پر سٹیج پر کھڑی ہو جائیں اب اس دوران عظمہ بخاری کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے کیوں روکا حالانکہ وہ کارکن سکیورٹی کے وجہ سے روک رہے تھے عظمہ بخاری کو اور اسی دوران عظمہ بخاری نے نون لیگ کے ایک کارکن کو سب کے سامنے جتنے بھی وہاں پہ کارکن موجود تھے سب کے سامنے ایک تھپڑ جڑ دیا اس کے موں پر تھپڑ مار دیا کیونکہ وہ چاہتی یہ تھی کہ ہر صورت انہیں مریم نواز کے ساتھ کیمروں میں نظر آنا چاہیے وہ ٹی وی کے کیمروں کے سامنے آنا چاہتی تھی مریم نواز کی ظاہرہ خوش آمد بھی کرنا چاہتی تھی اور صرف اس وجہ سے انہوں نے نون لیگ کے ایک کارکن کی تظلیل کرتے ہوئے سب کے سامنے اس کے موں پر تھپڑ مار دیا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ